السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیرش سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں شرک اور بت پرستی اور ظاہلت گمراہی بالکل عام تھی سارے لوگ بتوں کو پوجہ کرتے تھے اور چاند سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا جو خود حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتے تھے اور پھر لوگوں کی اس کی پوجہ کرتے تھے یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجہ کرتے اور ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اسی جاہلت اور گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا بگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مختلف طرح سے آپ کو تکلیف دینے لگے اور مخالفت کرنے لگے زبانوں کا مختلف ہونا جسے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ زبانوں کا مختلف ہونا اللہ تعالی دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے کسی کی زبان عربی ہے کسی کی فارسی کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں اور اردو اور لڑکی لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہے حالانکہ سب کی زبان ہونٹ تالو اور حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں اس کے باوجود انسانوں کی زبان اور آواز اور لب وے لہجہ کے مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہیں قرآن مجید پر ایمان لانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف با حرف سے ہی ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اس سے کہتے اور ماجرت فرماتے ہیں سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اگر کچھ نہ ہو تو ان سے نرمی کے ساتھ ماجرت کر دینا چاہیے انہیں جھڑکنا اور لان تان کرنا درست نہیں قبر کی وحشت سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روج سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے تو اس کو قبر و تنگ دستی سے پنہ ملے گی قبر کی وحشت سے نجات ہوگی مال دولت نوازہ جائے گا اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے جائیں گے شطرن کھیلنے کی ممانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے دنیا کا فائدہ وقت وہ قطعی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقرین میں فرمایا گوھر سے سن لو دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنے گار اہل جنت کا شکریہ ادا کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جنت میں داکل ہو کر کہیں گے کہ ہم دوے شکریہ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے ہر قسم کا گم دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جنگاہ آتا فرمائی جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کا تھکان محسوس ہوگی گھی کبار اور رائے کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے یعنی گھی کبار اور علیو ویرہ اور رائی میں ہے گھی کبار چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھارتا ہے جل کی خشکی کو دور کرتا ہے سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے اور جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے اس کے استعمال کرنے سے شگر کے مریض کو آفیت ہوتی ہے اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دے رکھا ہے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو چھوڑ کر بنا دیا جوڑ کر بنا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبت پیدا فرمائے اور اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حق باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی پیچر کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم